سورة البقرہ کے پچیس میں رکو کا آغاز ہے دوسرے بارے کا یہ نوہ رکو ہے اس رکو کی ابتداء حج سے ہے جب آپ اس رکو کا ترجمہ و تفسیر سنیں گے تو آپ کے ذہن میں حج کی ایام منع عرفات مزدالفہ کی بہاریں ہوں گی واقعی ایک حقیقت ہے کہ زندگی کے حسن و جمال ایک طرف ہیں اور حج کی ایام اور مدینہ شریف کی حاضری ایک طرف ہے مدینہ شریف کی حاضری کی تو کیا ہی بات ہے اور منع عرفات مزدالفہ میں جو بہاریں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ دیکھ لے بار بار یہ بہاریں یاد آتی ہیں اور یہاں تکلیفوں میں بھی راہتیں ہیں تکلیفوں میں بھی لذتیں ہیں حج میں جسے جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنائی اس کا حج زیادہ یادگار ہوتا ہے کیا وہ لمحات ہوتے ہیں جب حاجی صاحبان مکہ سے منع جاتے ہیں اور پھر منع سے عرفات جاتے ہیں ایک ہی لباس ہوتا ہے یعنی حالت احرام میں احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں اور ہر طرف لبے کی صدایں ہوتی ہیں پھر کیا وہ مناظر ہوتے ہیں جب میدانِ عرفات سے حاجی صاحبان مزدالفہ جاتے ہیں اور پھر مزدالفہ سے پھر منع آتے ہیں پھر کنکریاں ماری جاتی ہیں قربانی ہوتی ہے بال کٹائے جاتے ہیں احرام اتارے جاتے ہیں پھر تواف زیارت پھر گیارہ بارہ کی کنکریاں پھر تواف رخصت مدینی شریف کی حاضری اللہ تعالیٰ یہ مناظر ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اس عقیدت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے ہماری لبیک کو قبول فرمائے اور ہمیں بار بار بلاوہ نصیب فرمائے بابا سے بلند مل کر لبیک پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللہ تعالیٰ ہماری لبَّئِك کو قبول و منظور فرمائے ہمیں ہر سال اپنے کرم اپنے فضل سے حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اشارت فرمایا الحج و اشہر معلومات حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے معلومات یعنی وہ مہینے معلوم ہیں لوگوں کو شوال کا مہینہ زیقادہ کا مہینہ اور زل حجہ کے ابتدائی دس دن یہ حج کے مہینے قرار دیئے گئے ہیں فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تو جو ان میں حج کی نیت کرے فَلَا رَفَسَ تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو وَلَا فُسُوقَ نہ کوئی گناہ ہو وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج اور نہ حج کے وقت تک کسی سے جھگڑا ہو فَلَا رَفَسَ 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 کے مانع آلہ حضرت امام علیہ السنت نے تو جو فرمائے وہ آپ کی خدمت میں عرز کیے گئے کہ نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو پان مفسرین نے فرمایا رَفَسِ مُرَاد ہر قسم کی بھی حیائی ہے جب حج کا ایرام بان لے تو ہر قسم کی بھی حیائی سے اجتناب کرے اپنے خیالات کی حفاظت کرے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے وَلَا فُسُوقَ کوئی گناہ نہ ہو وَلَا جِدَالَ کوئی جھگڑا نہ ہو یعنی عام طور پر بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہیں اور شریعت ہمیں جھگڑنے کی اجازت دیتی ہے لیکن حج کے ایام میں جب حج کا ایرام باندہ ہوا ہے تو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو جھگڑے سے دور رکھیں یہاں تک کہ آپ حق پر بھی ہوں پھر بھی جھگڑنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں یہ تین چیزیں جب پائی جائیں تو اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے مسلم شریف پہل جل کتاب الحج باب فضل الحج والعمر عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من اتاہا ذا البیتا فلم یرفض ولم یفسق رجع کما ولدت امہو جو کوئی بیت اللہ شریف حضر ہو حج کرے اس میں نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے نہ کوئی گناہ کرے تو وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بے حیائی سے گناہ سے اور جھگڑے سے ایام حج میں حالت احرام میں ان چیزوں سے دور رہے گو کہ یہاں پر فی الحجی ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ فی الحجی سے مراد ہے حج کی ایام لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اس پورے سفر میں جھگڑے سے گناہ سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے کیونکہ حج کے لیے روحانیت چاہیے جتنی روحانیت ہوگی اتنا انشاءاللہ قربِ الہی کی منزل نصیب ہوگی اور یہ گناہ انسان کی روحانیت کو اور ذوق کو ختم کر دیتے ہیں پھر جب حج سے کوئی شخص واپس آئے تو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میرے سارے گناہ بخش دیئے اب کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ گناہ نہ ہو جو کہ زندگی مختصر ہے نہ جانے پھر کب یہ سعادت نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور جب حج کر کے آگئے تو آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس بات کا یقین رکھو کہ سارے گناہ ماف ہو چکے اب نئی زندگی شروع کرنی ہے جب گناہ ماف ہو چکے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا تو اب دوبارہ نام آمال میں گناہ لکھوانا بہت بڑی نادانی ہے موسیقی موسیقی